السلام علیکم دوستو میں ہوں سلیمان شاہ اور آم دیکھ رہے ہیں بمل فیکس اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ مخلوقات اتنی ہے کہ پوری دنیا کے انسان مل کر بھی گن نہیں پائیں گے جیسے ہی وقت گزرتا گیا وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ہمیشہ سے کچھ نیا کرنے کی کوشش کی ہے اس کچھ نیا کرنے کی کوشش نے سائنسدانوں کو اس مور پر لے آئی کہ وہ دو مختلف قسم کے جانوروں کا ہائیبرٹ کراس کرنے لگے جس کے نتیجے میں کافی جانور پیدا کیے گئے میول یعنی خچر کو آپ سب جانتے ہوں گے جو گوڑے اور گدے کی ملاب سے پیدا ہونے والا جانور ہے آج یہ ویڈیو بھی چھت ایسے جانوروں پر بنائی گئی ہے جو دو مختلف قسم کے جانوروں کی ہائیبرڈائزیشن یعنی ملاب سے جو جانور پیدا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہے آگے بڑھنے سے پہلے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں چھلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں نمبر ایک زون کی زون کی زیبرا اور ڈون کی یعنی گدے کی ہائیبرڈ کروس ہے جو ان دونوں جانوروں کے ملاب سے پیدا کیا جاتا ہے کروموسومس کی کمی کی وجہ سے جس طرح میول خچر نان پر ٹال ہوتا ہے یعنی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی اسی طرح زون کیز بھی بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اگرچہ زون کیز ایک نایاب جانور ہے اسی لیے زون کیز پوری دنیا کے متدد چڑیا گھروں اور فارموں میں پالے جاتے ہیں نمبر ٹو بی فلو بی فلو ایک جانور ہے جو امریکن بائسن جسے ہم جنگلی بیل کہتے ہیں اور ڈومیسٹیکیٹڈ کاؤ یعنی گھر میں پالنے والی گائیں کی ہائیبرٹ کروز سے پیدا کی جاتی ہے بی فلو ایک فرٹائل جانور ہے یعنی بی فلو آگے اپنا نسل بڑھانے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ نسل گائیں کی گوشت کی پیداوار کے لیے دونوں جانوروں کی خصوصیات کو یک جا رکھنے کے لیے بنائی گئی ہے کیونکہ بی فلو کا گوشت دوسرے جانوروں سے پتلا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں کولیسٹرول لیول بھی کم ہوتا ہے اس کو ہائیبرٹ کروز کرنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بی فلو سخت سردی میں بھی دودھ فراہم کرتی ہے اور سخت ارین سردی میں بھی زندہ رہتی ہے وہ سردی جو سال کے پیشتر لائف سٹوک یعنی مویشو کو تباہ کر دیتی ہے نمبر تری ٹگ لائنز اینڈ لائگر یہ لائن اور ٹائگر کی نسل سے بنائی گئی ہے جس میں لائن میل ہوتا ہے اور ٹائگر فی میل ہوتی ہے ان کی ہائیبرٹ کروز سے جو نسل پیدا ہوتی ہے ان کو لائگر کہا جاتا ہے اسی طرح جب یہ لائگر بڑا ہو جاتا ہے تو اس لائگر میل کو فی میل ٹائگر کے ساتھ ہائیبرٹ کروز کروایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ٹگ لائنز اور لائگر کی نسل تیار ہوتی ہے اس ٹگ لائنز کی لیت 11.8 فیٹ ہوتی ہے ان لائگر کو پوری دنیا میں بگ گیٹس یعنی بڑی بلیا بھی کہا جاتا ہے جس کو گنیز بک آف ورڈ ریکارڈ میں بھی شامی کیا جا چکا ہے نمبر 4 خاما کیمل یعنی اون کے بارے میں سب جانتے ہوں گے لیکن لاما کے بارے میں شاید ہی کوئی جانتا ہوگا لاما ایک گریلو ساؤت امریکن جانور ہے جو کھولمبین کے دور سے انڈین ثقافتوں کے ذریعے بڑے پیمالے پر گوشت کے طور پر استعمال ہوتا ہے امریکہ میں مال مویشی کے دیکھ بال کے لیے ڈوکس کے بجائے لاما کو رکھا جاتا ہے یونائٹڈ ارب کے کیمل رپروڈکٹف سنٹر میں کیمل میل اور پی میل لاما کی کروز بریڈنگ سے کاما کو آرٹیفیشلی انسیمنیشن کے ذریعے تیار کیا گیا کیونکہ کیمل اور لاما کی ہائٹ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے وول یعنی اون کی زیادہ پیداوار کے لیے کاما کو بنایا گیا اون کی طرح کاما بھی بینہ پانی پیے کافی دنوں تک سروائف کر سکتا ہے نمبر 5 زورس زونکی کی طرح زورس کی نسل بھی بنائی گئی ہے جو میل زیبرا اور فی میل ہورس کی ہائیبرٹ کروز ہے ہورس کی مضبوط بوڈی اور زیبرا کی ساخت بوڈی کی وجہ سے زورس زونکی سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں لیکن زونکی کی طرح زورس میں بھی نسل بڑھانے کی طاقت نہیں ہوتی کیونکہ یہ دونوں نان فرٹال ہوتے ہیں زورس بھی امریکہ کے مختلف زوز میں پالے جاتے ہیں جو وہاں کے لوگ اسے بہت پسند کرتے ہیں نمبر 6 دگیپ یہ اصل میں بیڑ اور بکری کی ہائیبرٹ کرس نہیں ہے بلکہ یہ دو سپیشیز کے ابتدائی ایمریو کا ملاب ہوتا ہے یعنی اس کے چھار پیرنٹس ہوتے ہیں دو بکریہ اور دو بیڑے جب دو سپیشیز کے سیلس کو ملایا جائے تو اس کا سائنٹیفیک ٹرم کائمیرا کہلاتا ہے کنبرہ جنگلن کے انسٹیٹویٹ آف فیزیولوجی کے سائنسدان نے دو بکریوں اور دو بیڑوں کے سیلس کو آپس میں ملایا جس سے چھے زندہ بچے پیدا ہوئے سائنٹس نے دیکھا کہ ان چھے بچوں میں بکری اور بیڑ سے صرف ایک کے پاس بلڈ پروٹین ہے یہ بچہ بیڑ بکری دونوں کی طرح دکائی دیتا ہے جس کی وجہ سے گوڑ اور شیپ ہائیبرٹ کروس ممکن ہوا اس میں آدھے کروموسومز گوڑ اور آدھے کروموسومز شیپ کے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ خبر پوری دنیا میں مشہور ہوئی ناظرین اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت پھولیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دا اللہ پامان